موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم ایک ملاقات میں اور آج ایک ایسے شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواری ہوں جو دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنی سارے شخصیتیں چھپی ہوئی ہیں اتنا سارا ویکتتو چھپا ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ پردر پرد کھلتا ہے اور اس میں سے نکلتا ہے کبھی بھی ایک وکیل بھی ایک ایسا پرکھر نیتا بھی اور ایک ایسا ویکتتو جو کی سنکٹ موچک کی ستھتی میں ہے اپنی ہی دل کے لیے جہاں میں بات کر رہی ہوں کپل سیبل صاحب کا بہت سواگت ہے سر آپ کا اس خاص کارکرم میں آج خوشتوا بہت ہوں گے کیونکہ جس طرح سے پارٹی پچھلے پانچ سالوں میں جس طرح کا سنگھرش آپ لوگوں نے کیا ہے اور جس طرح سے پارٹی کو آپ لوگوں نے خاص کر آپ نے الگ الگ مرچوں پہ جس طرح سے لڑکر آپ آگے بڑھے ہیں اور آج ہر طرف ایک امید سے جگہی ہے کانگریس کے اندر پارٹی کے اندر کس طرح کا سنگھرش ان پانچ سالوں کا آپ گینیں گے جس طرح سے دوہزار چودہ کے پرنام جب آئے تو ہم چوالیس سیٹ میں رہ گئے تو ایسا تو کبھی اتحاس میں ہوا نہیں کانگریس پارٹی کے اتحاس میں تو نراشہ تو بہت ہوئی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم نے سوچا کہ وقت بدلتا رہتا ہے اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کیونکہ دوہزار چودہ میں اتنے انہوں نے سپنے دکھائے اچھے دن کے سپنے دکھائے کہا کہ کانگریس پارٹی نے آپ کو ساتھ سال دیئے آپ نے کانگریس پارٹی کو ساتھ سال دیئے مجھے ساتھ مہینے دے دیجئے تو میں دیش کا خلیا ہی بدل دوں گا اور میں جو کالا دھن اربوں کالا دھن باہر پڑا ہوا ہے میں سو دن میں واپس لے آؤں گا تو جیسے گپتہ پیریٹ کی سونے کی چڑیا ہندوستان ہو جائے گا یہ سپنے انہوں نے دکھائے مجھے اس سمیں بھی معلوم تھا کہ یہ سپنے ساکار نہیں ہوں گے یہ تو سراسر جھوٹ تھا اور ہم جانتے تھے لیکن جو عام جنتہ ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے تو اس کا کل بہتر ہو مطلب کہ جب سورج کل ابرے گا تو ان کا کل بھی بہتر ہوگا تو ایسے سپنے لوگ خرید لیتا ہے اور اسی وشواس کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وشواس میں وش بھی ہوتا ہے اور آس بھی ہوتی ہے تو انہوں نے وش کو سمجھا نہیں آس کو سمجھا اور ان کو ووٹ دے دیا تو کیا اب کانگریس اس آس کو سمجھ رہی ہے نہیں ان کے آس کو آج بھی نہیں سمجھ رہی کہ پھر جھوٹے ثابت ہونے والے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ساٹھ مہینے تو بہت کم ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے اب تو پچھتر سال کا وہ آگیا ہے گوشنا پتر آگیا 2030 تک ہم گریبی ہٹائیں گے 2030 تک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتہ ان کی اصلیت سمجھ چکی ہے اور جنتہ یہ بھی جانتی ہے جو ہم کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں ہم کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرتے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو بہتر آزار گریب تکے کو 20 پرتیشت گریب تکتا ہے اس کو ہم بہتر آزار روپیہ دیں گے سالانہ اور ہم کر کے دکھائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور ساتھ ساتھ میں جنتہ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس دیش میں ہم ہی ایک نیشنل پارٹی ہیں جو جنتہ کے پرتی کچھ کر سکتے ہیں لیکن جس نیای کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں کپیل صاحب اس کو لے کر اب الیکشن کمیشن کی بھی جو بھویں ہیں وہ چڑھی ہوئی ہیں بی جے پی لگاتار آپ کو گھیر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ویسے ہی بات ہے جس کیوں جیسے کی چاند کو زمین پر لانا ہے واقعی آپ اگر ٹیکٹیکل گراؤنڈ پر بات کریں ہم تو کس طرح سے کرنے والے ہیں دیکھئے اس میں خرچہ ہوگا تین دشملہ چھے لاک کروڑ کا اور ہماری جو بجٹنگ ہے وہ سالانہ مطلب کے دس پندرہ پرتیشت بڑھتی ہے تو اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں تو ہمارے پاس پیسہ تو ہوگا یہ ہماری آلوچنا کرتے ہیں کہ آپ تین دشملہ چھے لاک کروڑ لاؤں گے کہاں سے لیکن انہوں نے وعدہ کیا دیا ہے کہ ہم پچیس لاک کروڑ کی انویسٹمنٹ کریں گے کسان کے سیکٹر میں پچیس لاک کروڑ تو اگر یہ ہمارے پر الوچنا یہ کرتے ہیں کہ آپ تین دشملہ چھے لاک کروڑ کہاں سے لائیں گے تو سراسر جھوٹ بولتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہمارا آج کا بجٹ اٹھائیس لاک کروڑ ہے اور اس سے وہ پانچ سال میں پندرہ پرتیشت بڑھے گا تو تین دشملہ چھے لاک کروڑ اور باقی ہم یوجنہ ہی رکھیں گے جیسے میڈ ڈے میل سکیم کی یوجنہ ہے وہ بھی ہم رکھیں گے من رے گا ہے وہ بھی رکھیں گے اور ان کا ہم نے کہا ہے وعدہ کیا ہے کہ ایک سو پچاس دن کا مینمم ورک دیں گے تو عام آدمی کو ایک سو پچاس دن کا روزگار بھی ملے گا تو یہ ہماری سوچ ہے لیکن یہ کل نہیں ہونے والی اگر ہم سطح میں آئے تو ہم نے کہا ہے ایکسپرٹ کمیٹی بیٹھائیں گے پھر ہم راستہ دکھائیں گے اس کو کیسے بڑھانا ہے اور فیزز میں اس کو ہم پورا کریں گے لیکن ان سب چیزوں کے لئے بڑا ضروری ہے کہ جو پارٹی ہے آپ کی وہ بلکل گراس روٹ پر زمینی طور پر مضبوط ہو اور پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے اور جو آپ لوگ جیسے بڑے نیتا یہ سمجھ بھی رہے ہیں پریانکا گاندھی تک سمجھ رہی ہیں کہ جو کارڈر ہے جو کار کرتا ہے ان کا منوبل بہت نیچے گیا ہے اب اس سے نپٹنے کا وقت زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس کس طرح سے کر رہے ہیں بلکل صحیح کہ رہے ہیں کہ ایسے پرانت بھی ہیں جہاں ہمارا کارڈر بکھر چکا ہے اور اتر پردیش ایسا پرانت ہے کیونکہ ہم سطح میں رہی نہیں کتنے سال ہوگے مرٹے کے بیس پچیس سال سطح میں نہیں ہیں زیادہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے مایواتی جی کو کہا اور وہ نرسم راو جی نے ان کو سیٹیں دے دی اور سارا ہمارا کارڈر دوسری طرف چلے گیا یہ گلتی ہم کرنے آنے چاہتے دوبارہ جہاں تک رہا کارڈر کا سوال اسی لئے پریانکا جی آپ دیکھو جب سے ان شامل ہوئی ہیں اس چناؤ میں تو وہ ورکر سے روز کے روز پندرہ پندرہ گھنٹے مل رہی تھی تاکہ وہ سمپرک بنا رہے تو تیاری ہو رہی ہے ہماری اسیمبلی کی اس چناؤ پارلیمنٹ چناؤ کی اور اگلی اسیمبلی کی اور دیکھنا کہ اس چناؤ میں ایسے پرنام آئیں گے کہ لگے گا کہ اسیمبلی میں ہم ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ آنے والے دنوں میں اتر پردیش کے سطح ہمارے ہاتھ میں دلی میں بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں تیاری لوگ سبھا کی لیکن نظر اسمبلی پر اسی لئے ابھی تک نزدیک آتے آتے دور ہو جا رہے ہیں دلی میں کچھ ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کی وجہ سے UPS سرکار گری آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں یہی لوگ ہمیں چور کہتے تھے انہا ہزارے کی مومنٹ ہوئی انہی لوگوں نے کہا کہ ہم تو راج نیتی میں آنا ہی نہیں چاہتے جیسے موجی جی کہتے تھے کہ آپ مجھے ساٹھ مہینے دے دو اچھے دن آئیں گے ایسے انہوں نے کہا ہم ہمیں راج نیتی سے کیا لینا دینا ہے یہ تو ایک سماجک اندولن ہے اور انہا ہزارے کی کندوں پہ بیٹھ کے انہوں نے سماجک اندولن کیا اور اس کے بعد انہوں نے راج نیتی شروع کر دی اور تب ہی میں بھی کہتا تھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں یہ راج نیتی میں آنا چاہتے ہیں اور وہی بات ہوئی اور اسی لیے آج یہ سنگرش ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں مجھے آج کچھ کہنا اچھت نہیں ہے کیونکہ میں کچھ ٹپنی کروں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی دلی میں کیا ہونے والا ہے لیکن میں بشواس رکھتا ہوں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو کانگریس کے حت میں ہوگا لیکن جس طرح سے آپ ان لوگوں سے دوری بنا رہے ہیں جو آپ کے خلاف تھے عدالت کے دنیا میں ویسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے خلاف تھے پرافیل پر آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا سب سے زیادہ دکھ کس کو ہونا چاہیے اس کلائنٹ کو ہونا چاہیے جس کے خلاف میں بولتا ہوں لیکن وہ کلائنٹ تو دکھ ہی نہیں ہے کسی کو اگر شکایت ہونی چاہیے تو انی لنبانی جی کو ہونی چاہیے کہ جب رفائل کا معاملہ ہوتا ہے تو میں کھڑا ہو کر رفائل کے خلاف بولتا ہوں اور آفسیٹس کے خلاف بولتا ہوں تو اگر روش ہونا چاہیے تو انی لنبانی جی کو ہونا چاہیے ان کو تو کوئی روش نہیں تو باقیوں کو کیوں روش ہے وہ تو ہم ان کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ مدہ ہے ہم آپ کے خلاف ہیں اگر آپ کا کوئی اور مدے ہیں اگر آپ کا دی او ٹی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے کوئی لڑائی ہے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے تو یہی تو ایک وکیل کا کرتا بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات یہ جو راجنیتک لوگ ہیں یہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتے کچھ سمجھتے نہیں تو یہ بی جے پی ان لوگوں میں اسے ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے اور یا پھر مدے کو بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے ایسا لگتا ہے خاص کر رافیل جیسے مسئلوں پر نیرو موڈی کے مسئلے پر جس طرح سے سرکار اپنی بات کو رکھ رہی ہے لوگوں کے سامنے اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے آج ہی پردھان منتری نے جو بھاشن کیا ہے اس میں یہی کیا ہے کہ کانگریس سے وہ جو سرکشا کا مسئلہ ہے اس پر دیش کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ سرکشا کے مسئلے میں دیش کے ساتھ کیسے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا تو کہ کیا آپ نے دیکھا نواز شریف میں کہ آپ نے اس کو گلے لگایا کیسے آپ ان کے پرتیہ آکرشت ہوئے کہ وہ بہت بڑی آدمی ہے آپ جیتے تو ترنت آپ نے اپنے inauguration پر ان کو بولا لیا ان کو گلے لگا لیا پھر آپ ان کے جنم دن پر بھی چلے گئے پریوار کے جنم دن پر پھر آپ نے توفے بھی دیئے آپ کے delegation نے بریانی بھی کھائی تو یہ کیا کیا وجہ تھی آپ اس سمیں آپ کے من میں یہ نہیں تھا کہ چھبیس گیارہ کے بعد ہمیں ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے تو آپ نے بات چیت کیوں کی آج آپ کہتے ہو کہ کانگریس سرکشا کے معاملے میں پچھڑی ہے تو آپ آپ نے کیوں سمجھوتا کیا پاکستان کے ساتھ اس سمیں اور پھر جب گرداسپور ہوا تو آپ کے من میں نہیں آیا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد پتھان کوٹ ہوا تو آپ کی چھپن انچ کی چھاتھی کو کیا ہوا جب پتھان کوٹ ہوا اس کے بعد اڑی ہوا پھر آپ نے کہا کہ ہم سرجیکل سٹائک کریں کریں گے اس کے بعد پھر پولواما ہوا اور آپ کہتے ہو آپ تو دیش کے چوکیدار ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب گھر میں چوری ہوتی ہے اور گھر پہ چوکیدار بیٹھا رہتا ہے تو سوال سب سے پہلے چوکیدار پہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی اور اگر جواب نہیں ملتا تو لگتا ہے کہ چوکیدار بھی ملا ہوا ہے چوری سے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس فیلیر کیوں ہوا جب آپ چوکیدار ہیں آپ خود کہتے ہو آپ چوکیدار ہیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انٹیلیجنس فیلیر کیسے ہوا ان کی دوگلی بات دیکھو جب دانتے وعدہ میں پیچھے ہی ایک نقصری معاملہ حادثہ ہوا اور ہمارے کرمی مارے گئے تب انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑ کی سرکار بتائے یہ کیسے ہوا تو یہی سوال ان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ پلواما یہ کیسے ہوا آپ تو پردان منطری تھے آپ تو دیش کے چوکیدار تھے تو وہ تو انہوں نے سوال پوچھا نہیں اور انہوں نے بات کرتے ہیں بالا کوٹ کی کپل سیبل صاحب کیا بات ہے کہ جب اتنی کمیاں آپ لوگ کو دکھ رہی تھیں اس دیش میں نوٹ بندی ہوا جس کے آلوچنا آپ لوگوں نے کی جیسٹی ہوا جس کے آلوچنا خوب ہوئی لیکن اس کے بعد بھی اس کا لاغ سیدھے طور پر سیدھے طور پر کانگرس نہیں اٹھا پائی اور آج کے ستھیتی میں ابھی بھی بی جے پی کے سامنے بھی پکش بلکل بکھرا ہوا ہے ایک ساتھ نہیں آ رہا ہے کانگرس کے اندر بھی ایک اسمنجس کے ستھیتی دکھتی ہے کہ وہ ساتھ جائے یا نہیں جائے کیا بجہ ہے بکش بکش بکھرا ہوا ہے ابھی اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے نہیں آج ہی ہوا ہے لیکن شترکن سینہ نے اپنی وائف کا پرچار کیا ہے پونم سینہ کا کانگرس کے ستھیتی عجیب ہو گئی ہے کہ وہاں سے پرموت کشنان بھی کھڑے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ بی جے پی کو ہارنا چاہیے ایک ماتر لکش یہ ہے ہم چاہتے تھے کہ ہر جگہ ہر جگہ سمجھوتے ہو لیکن ہماری اوپر تو کیبل نربھر نہیں دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں اور جب کوئی دو دل کہہ دے کہ ہم آپس میں تو سمجھوتا کر لیا ہم نے سیٹے بھی بانٹ لی لیکن ہم نے دو آپ کے لیے رکھ دی ٹھیک ہے نا اور تو پھر کیسے سمجھوتا ہو اور سچائی تو یہ ہے کہ اگر آپ دو دا چودہ میں دیکھو کہ ہمارے گٹ بندن پارٹنر کون تھے سعیوگی کون تھے وہ آج بھی قائم ہے وہ گٹ بندن سعیوگی آج بھی قائم ہے چاہے وہ مہاراشتر ہو چاہے وہ کہیں اور ہو ہر جگہ قائم ہے لیکن ہم نے دو اور بڑھا بھی لیے ایک کرناٹکا میں جی ڈی ایس ہمارے ساتھ آ گیا اور پشچم بنگال میں ہم لیفٹ کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں تو ہر جگہ ہمارے سعیوگی دل تو قائم ہے اور دو ہم نے بڑھا لیے جہاں وہ لوگ نہیں چاہتے ہم سے تو ہم کیسے دو آج سے تعلی بجتی ہے تو یہ غلط بات ہے ہم بکھرے ہوئی نہیں ہیں ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں آپ نے مجھے یہاں بلایا اور نوٹ بندی کے بارے میں بات کرنے کو موقع دیا مجھے باقی چینل والے تو بلاتے بھی نہیں کیونکہ کہیں نمائے ایسی باتیں بتا نہ دو جنتا کو نہیں تو یہ ہمارا چینل نشپکش ہے باجپا کو تھوڑا نہیں نہیں آپ فیض کے شبتوں میں جو میں نے پریس کانفرنسز کی نوٹ بندی کے بارے میں جس طرح سے اس دیش میں لوٹ مچی جس طرح سے نوٹ بندی کا لکش کوئی نہیں تھا کہ ٹیرریڈسٹ کو کم کرنا یا کالے دھن کو کم کرنا کوئی اور فیک کرنسی کو کم کرنا ان کا لکش ایک ہی تھا کہ کچھ لوگوں نے پیسہ بنانا تھا اور وہ ہم نے پریس کانفرنسز میں بتا دیا اور گجرات میں ایسا واقع ہوا جہاں ایک پوری دیوار کے دیوار کے سامنے دو ہزار کے نوٹ نئے نوٹ رکھے ہوئے تھے ملکہ بیس پچیس کروڑ تیس کروڑ اور ہم نے درش دکھایا لیکن کوئی ہندوستان کا چینل چلانا نہیں چاہتا دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ پی ایم سے فون چلے جاتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا نا یہ نوٹ بندی کے باب جوت یہ مدہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا کیونکہ کچھ لوگوں کا سہوگ نہیں مل رہا خاص طور پر میڈیا کا آپ نے مجھے بلائے ایک بات کہنا ہے کہ میں آپ کا شخص گزار ہوں ابھی میں نے ابھی میں نے دیکھئے وہاں مہاراشترا میں کیا ہوا مہاراشترا انڈسٹریل ڈیویلپنٹ کارپریشن کے گودام میں گودام میں پیسہ ایکسچینج کیا گیا یہ کرتے کیا تھے جب جب بھی پیسہ ایکسچینج آپ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ہندوستان میں کوئی ایسا امیر آدمی ہے جس کو دکھ ہے کہ میرا پیسہ بدلاو نہیں ہوا ایکسچینج نہیں ہوا سب چپ کیونکہ سب کے پیسے ایکسچینج ہوئے اچھا ایکسچینج کرنے میں کون شامل ہوگا ایک تو بینکر وہ تو شامل ہوگا ہی ہوگا ایک بچولیا جس کو کمیشن ملنا ہے وہ شامل ہوگا اور ایک راجنیتک دل کا بندہ جس نے یہ سب کروانا ہے وہ شامل ہوگا اور اس میں جو کمیشن ملتی تھی پندرہ سے چالیس پرتیشت ملتی تھی تو تھوڑی بہت کمیشن تو جاتی تھی بینکر بینکر کو باقی کمیشن اتنے تتھ آپ لوگ سامنے کیسے نہیں رکھوا سبال صاحب ہم نے دکھایا ہے ہم نے تصویر دکھائی تو آپ ہی مانتے ہیں میڈیا کی وجہ سے ساری باتیں سامنے نہیں آ بہتا نہیں دیکھیں میسیج تو آپ ہی بھیجتے ہیں ہم نے میڈیا کے سامنے بات رکھی جیسے باجپا میڈیا کے سامنے بات رکھتا تھا دوزار چودہ پر تو پھر the nation needs to know جی بالکل nation needs to know تو اب now the nation does not need to know وہی بات ہم رکھ رہے ہیں تو the nation does not need to know تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کچھ ایسی چینلز ہیں جو بک چکی ہیں گودی میڈیا اس کی وجہ سے جنتہ تک یہ پہنچا نہیں لیکن پھر بھی آج کیونکہ سوشل میڈیا ہاوی ہے تو اس سوڈر میڈیا کے دوارہ یہ سب چیزیں واتس ایپ میں جنتہ تک پہنچ رہی ہیں اور یہاں پہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی سیبل صاحب کہ عجیم پریم جی ایک ایسے انڈسٹریس جنہوں نے مجھے یاد ہے کہ دوہج چودہ میں جب پردان منطری موڈی نشبت گرہن کیا تھا تو سب نے پرشن ساکے تھی بڑی امید تھی انڈسٹری کے لوگوں کو بھی ان کے ہی وشویت دیالے میں جو کل ریپورٹ آئی ہے پچاس لاکھ روزگار ختم ہوگا اور جو ہماری چینل نے بھی کافی سروے کیا اس میں اور آپ یقین مانیں بہت ساری پورٹس آپ کے پاس بھی ہیں کہ پروانچال تمام جگہوں پر کسانوں کی ستھی بہت بری ہوئی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیلیور رہا بی جے پی کا اس کے مکھ وجہ آپ کہاں دیکھتے ہیں ایک کانون وشو شگی کے طور پر اس کے مکھ وجہ ہے کہ موڈی جی کے وقت ہی نہیں ہے کیونکہ سارا دن تو یہ بھاشن دیتے ہیں ہر دن ان کا بھاشن ہوتا ہے ہر دن راجنیتی کرتے ہیں تو شاسن کا بھاشن تو دے سکتے ہو تو بھاشن سے شاسن تو نہیں چل سکتا نا بس فیصلے لینے کی زلدباجی ہے پر اس کو لابر کرتے ہیں میں آٹھ نومبر کو آپ نے کہہ دیا کہ کل نوٹ بندی ہوگی ارے بینہ سوچے سمجھے کہ اس کا پرنام کیا ہوگا دو پرسنٹ جی ڈی آپ کی کم ہوگی کروڑوں لوگوں کے نوکریاں چلی گئی ادھیوک ختم ہوگئے چھوٹے چھتکار تو چھوٹے چھوٹے ادھیوک ختم ہوگئے انجیو سیکٹر ختم ہوگیا اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کو دیش کے پرتی کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن جی ایس ٹی تو آپ بھی لانا چاہ رہے تھے اب آپ جی ایس ٹی کا ویروت کر رہے ہیں جی ایس ٹی کا ویروت کر رہے تھے آپ بھول گئے یہ بات نہیں آج کی تاریخ میں آج جی ایس ٹی کا ویروت کر رہے تھے اتیاز کی بات کروں پہلے جی ایس ٹی آپ لانا چاہ رہے تھے لوگ ویروت کر رہے تھے جی 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 بلکل آپ بات جی ایس ٹی کے جب ہم نے کہا کہ ہم لاغو کریں گے ہم نے چاہا تھا کہ ایک ریٹ ہوگا ٹھیک ہے نا باقی ایگزیمشنز ہوں گی اچھا ہم ایک ریٹ کا جی ایس ٹی لانا چاہتے تھے اور جو باقی جو جو وستویں وہ تپکہ لگزری سیکشن میں لگزری سیکشن میں وہاں ہم ٹیکس لگائیں گے تو اس سمیں انہوں نے ویروت کیا انہوں نے ویروت کیا کیا یہ آپ سمجھئے یہ سنگیہ ڈانچے کے اوپر پراہار ہے سنگیہ ڈانچے کے فیڈرالزم کے اوپر پراہار ہے پراہار ہے ٹھیک ہے پھر یہ بن گئے پدھان منتری پھر انہوں نے وہی لاغو کر دیا پھر تو فیڈرالزم سنگیہ ڈانچہ بھول گئے کیونکہ ان کا ڈانچہ ٹھیک تھا سوچے سمجھے اچھا چھوٹا چھوٹا طبقہ کا ویاباری ہے اس کو آئی ٹی کا کیا معلوم اس کو کمپیوٹر کا کیا معلوم وہ کہاں سے خریدے گا خرید بھی لے تو اس کو کمپیوٹر چلائے گا کہاں سے وہ ریٹرنز فائل کرے گا کہاں سے ٹھیک ہے وہ ای وے بل کہاں سے کہاں سے لائے گا سارا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ختم کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اس لیے ویروت کر رہے تھے کہ جی ایسٹی ٹھیک ہے ایک ریٹ ہونا چاہیے اور سبرامنین صاحب نے جو ان کے ایکنومیٹ کے دوائیدر تھے انہوں نے کہا کہ ایک ریٹ ہونا چاہیے ہم بھی یہ کہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگلی بار جب سطح میں آنگے تو ایک ریٹ لاغو کریں گے تو ہمارا تو ویروت جو تھا وہ ان پرنسپل ایک آدھار کے اوپر تھا ایک نیتی کے اوپر تھا کہ آپ نے غلط طریقے سے جی ایسٹی کو لاغو کیا آج بھی ہم وہی کہتے ہیں بلکل لیکن ایک وکیل ہونے کے طور پر جب آپ فیڈرل سسٹم کی بات کر رہے ہیں کپل صاحب ایک ڈر جیڈیشری کی طرف بھی دکھا جیڈیشری میں ابود پورو چیزیں ہوئیں جوجہ نے آکر پریس کانفرنس کیا اور آپ لوگ اس میں ایک پارٹی کی طرف سے ابرے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جیڈیشری کے اندر بھی ایک خاص طرح کا دباؤ دکھا ہے اس گورنمنٹ کے دیکھیں یہ تو میں پرائیوٹ لی کچھ باتیں آپ کو بتا دوں گا جی پبلکلی کچھ باتیں اوچت نہیں ہیں میں نہیں کہتا یہ لیکن وہی جج کہتے تھے جو چار جج جنہوں نے پریس کانفرنس تھی میں نہیں کہہ رہا انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم اس لیے آج پریس کو دیش کو پریس دوارہ جنتہ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج نہیں بولیں گے جوڈیشری کے لیے تو آنے والے پیڑیوں کے لیے ہم سے سوال پوچھیں گے کہ آپ اس سمیں مون کیوں تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشری صحیح طریقے سے نہیں چل رہی انہوں نے خود کہا ہم نہیں کہا تو وہ بات ہم نے اٹھائی جب اٹھائی ہم نے تو انہوں نے پھر راج نہیں تھی کہ یہ جو ہم نے یاد جی کا ڈالی انہوں نے ان کے جو ہمارے مانی وائس پریزیڈنٹ انہوں نے اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جانچ ہونے ہی نہیں دی لیکن پہلے بھی چیف جسٹسز کہیں کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشری میں اچ سطر کی جوڈیشری میں کرپشن ہے میں نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے پتہ کرنے کا اگر ہے یا نہیں آپ ایک قانون منتری بھی رہ چکے ہیں تو سادھار پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے لویا کیس کے صاف طور پر یہ دھی ہم بات کریں وہیں سے سیرا سب کچھ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے چیزوں کو گھومائے گیا سمیٹا گیا پریس کانفرنسز دو رو طرف سے ہوئیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاملہ کمزور تھا یا ان کا پکش مزبید ہے دیکھیں ایسا ہے جب تک جانچ نہیں ہوگی تو معاملہ کمزور دکھے گا اب نوٹ بندی کی جانچ نہیں تو یہ کہیں گے کچھ ہوا ہی نہیں لویا کی جانچ نہیں تو یہ کہیں گے کچھ ہوا ہی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں معاملے بہت ہی گمبیر ہیں اور جو سپریم کورٹ نے اس بارے میں کہا ہے میں اس سے بلکل سہمت نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا راستہ اپنایا جو میری رائے سے اچت نہیں تھا جانچ ہونی چاہیے تھی اور اگر ایک جج کا اس طرح سے دھیانت ہونا اپنے ہاں پہ بہت گمبیر مددہ ہے اور اس میں کئی لوگوں کے نام بھی آئے اور اس سے پہلے اتحاس بتاتا ہے کہ جج کا ٹرانسفر بھی ہوا جو جج امیت شاہ کو بلانا چاہتا تھا اس کا اگلے دن ٹرانسفر ہو گیا اس کے بعد جو جج دوبارہ بلانا چاہتا تھا اس کا بھی تبادلہ ہو گیا تو یہ تبادلے کون کر رہا تھا وہاں بیٹھا چیف جسٹس کر رہا تھا وہ چیف جسٹس کیوں کر رہا تھا یہ ساری چیزوں کی جانچ ہونی چاہیے تھے اور کئی آج بھی دستا ویض ہمارے پاس ہیں جنتہ کے پاس ہیں جو جو اگر جانچ ہو تو لگے گا کہ کہ ماملہ کچھ اور ہی ہے تو یہ دیا آپ کی سرکار آتی ہے تو کیا آپ اس ماملے کی جانچ کروائیں گے سو پرتیشن یہی نہیں نوٹ بندی کی وہی نہیں رافیل کی کئی اور ایسے ماملہ لیکن آپ نے جو کانگرس نے گھوشنا پتر میں جوڈیشیل ریفارم کی بھی بات کہی ہے کس طرح کا جوڈیشیل ریفارم آپ کرنے چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ الگ ال آواز میں نہیں بولے دیکھیں آج کے دن کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ دو ججز کا ہوتا ہے یا تین ججز کا ہوتا ہے تو مطلب کہ اگر چھبیس جج ہیں اور دو ججز کے بیٹھیں تو تیرہ سپریم کورٹ ہو گئے ہم تو ایک سپریم کورٹ چاہتے ہیں ہم تیرہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے ہیں ہم بارہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے ہیں ہم دس سپریم کورٹ نہیں چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو ایک آواز سے بولنا چاہیے تاکہ لگے کہ سپریم کورٹ ایک ہے آج کیا ہے کہ کچھ جج کچھ فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ اور اس کا ویروت کرتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ سے ہی ایسا بھی اجمنجس میں پڑھ جاتا ہے ان کو نہیں معلوم کہ فیصلہ ہے کیا اور پھر جو گمبیر constitutional مددے ہیں سمویدھانک مددے ہیں ان پہ supreme court کو ایک سور میں بولنا چاہیے تو ہم نے یہ اپنے manifestوں میں کہایا کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم ایک supreme court دلی میں یا ایک supreme court کا گھٹن کریں گے اور ساتھ ساتھ میں پرانتوں میں چھے court of appeal ہونی چاہیے دیکھیں آج کے دن کیا ہے کہ اگر کوئی north east میں بیٹھا ہے یا اوڈیشہ میں بیٹھا ہے وہ کہاں سے supreme court آئے گا تو supreme court کی ساری litigation یا تو راجستان سے ہے یا اتر پردیش سے ہے یا پنجاب سے یا پنجاب ہریانے سے ہے یا کچھ جو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے corporations وہ یا چکائیں لاتی ہیں یا mining کا معاملہ ہائدرباد آندھرا میں زیادہ چلتا ہے جس سے یڈی اوپر ہے ڈائریز بھی نکلتی ہیں یا وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں تو یا تو امیر لوگ کے لیے یہ بنی ہوئی ہے لگ رہا ہے کہ ان کو وہ یہاں آتے ہیں یا جو پرانتوں کے لوگ آتے ہیں لیکن جو یہاں سے دور رہتے ہیں وہ تو بیچارے آئی نہیں سکتے تو ان کے لیے چھے پرانتوں میں چھے جگہ پہ ایک court of appeal ہونا چاہیے تاکہ وہ final court of appeal ہو تاکہ وہ آرام سے وہاں آ سکیں اور constitutional court یہاں ہونا چاہیے یہ ہم نے اپنے اور ساتھ میں accountability بھی ہونی چاہیے judiciary اور جو judiciary کی appointment کا process ہے وہ ایک supreme court کے judges کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے وہ broad based ہونا چاہیے نجے ایسی میں بھی آپ change کرنے کو مشش کریں گے اس کے علاوہ جسٹس تھاکور نے جو ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ judges ہی نہیں ہیں ہمارے پاس ابھی supreme court میں آپ دیکھ لیں high court میں دیکھ لیں appointment ہی نہیں ہیں کیا اس cure بھی آپ کا دھیان رہے گا بلکل رہے گا بلکل رہے گا کیونکہ جب court of appeal بنے گی تو ایک نئے دھانچے سے ہم appointment process اس کو streamline کریں گے الگ طریقے سے کریں گے لیکن اس بیچ میں قپل صاحب آپ آپ کی جو زبان ہے آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے اپنی بات منوا لیتے ہیں اور شاید اس وجہ سے آپ سب سے بڑے وکیلوں میں بھی شامل ہیں اور بڑے نتاؤں میں بھی شامل ہیں آج کل تو ہمارے میڈیا کے لوگ میری بات مانتے ہی نہیں نہیں ہم مہتے ہیں خوٹ میں تو مانی لیتے ہیں لیکن آپ بال کوئی نہیں مانتا ہے ایپین پر تو بول کی لب آزاد ہے تیرے لیکن میں یہ ضرور جانا چاہوں گی قپل صاحب کی جس طرح سے پولٹیکل ڈسکورس ختم ہوا ہے دونوں ہی طرف سے چور چوکی دار سے لے کر پپو تاکی اس طرح تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ اس کو ایک صدہ ہوئے نیتا کے طور پر بھی اور ایک انٹیلیکچول کے طور پر بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں صحیح نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ خاص طور پر اس قسم کا پر یہ ڈسکورس کی شروعات کس نہیں ہے اس کا شریب موجی جی کو جاتا ہے دوہزاد چودہ میں نے کیسی کیسی بات ہیں انہوں نے کہیں اور اس کے بعد پھر کیجری وال تو ایک اور سطر پہ لے گئے اس کو ہر منطری ان کے نظریے میں چور تھا کرپٹ تھا اور روز روز میڈیا چلاتا تھا روز چلاتا تھا یہی کام تو یہ وہاں سے شروعات ہوئی اب ایسا ہے کہ کتنی دیر آپ کتنی دیر تک آپ کسی کو گالی دیتے رہو گے وہ کبھی نہ کبھی تو جواب دے گا نا ٹھیک ہے نا اور جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا کہ دیکھو میرے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے تو پھر پتھر ایکشن کے خلاف ریاکشن نہیں نہیں ریاکشن نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے کہیں نہ کہیں راج نیتی میں یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے پر ایسے اب شب کا استعمال ہوتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یہ ہم کوئی پارلیمنٹ الیکشن نہیں ہو رہی یہ کوئی محلے کے الیکشن ہو رہی ہے جہاں ایسے گالی گلوچ ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے سمویدھان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آنے والی پیڑیوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس سے جو 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 ینگ لوگ ہیں یوہ لوگ ہیں وہ کیا سیکھتے ہوں گے بلکل بلکل سمویدھان کی جو بات ہو رہی ہے خپل صاحب ایک بڑا ایک میسیج دینے کی کوشش ہوئی ہے بی جے پی کی طرف سے کہ آپ کے گھوشنا پتر کے بعد کہ آپ اپسپا جیسی تمام چیزوں پر ریویو کرنے والے ہیں اور ایک طرح سے جب ادھر دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیونٹی ہٹا دیا جائے گا بڑا جھوٹ ہے کہ ان سے پوچھئے موڈی جی سے کہ آپ نے تریپرا سے کیوں اٹھایا آپ ہی نے کیا نا کیوں کیا لیکن یہ سوال کا جواب اس لیے میں چاہتے ہیں میگا لیا میں کیوں کیا میگا لیا میں ایک دوزار پندرہ میں ایک دوزار سترہ میں اور اروناچل پردیش میں کچھ جگہوں پہ اپسپا ہٹا دیا تو یہ تو موڈی جی نے کیا ہے اور آروپ ہم پہ لگاتے ہیں کہ یہ جھوٹ کی راج نہیں تھی ہم نے تو یہ نہیں کہا ہم ختم کر دیں گے ہم نے کہا ہم اس کو ریویو کریں گے کہا کرنا ہے لاغو کس طرح کرنا ہے اس کو ریویو کریں گے انہوں نے تو ختم کر دیا تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہی ان کی راج دیتی ہے جھوٹ بولتے بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہو خود بولتے ہیں جی بلکل لیکن ایک راج نیتا کے طور پر ایک تچست بھاو سے بولیے گا موڈی سرکار کی چار ناکامیوں کو گننا ہو تو اب کون سی ناکامی سب سے پہلے سب سے بڑی ناکامی is نوٹ بندی دوسرا جی ایس ٹی اور اسی کے لگ بگ ساتھ ساتھ میں جو انہوں نے وعدہ کسانوں کو کیا تھا cost plus 50% ٹھیک ہے اور چوتھی cashless economy اب آپ کو اس کا انکڑا میں دے دیتا ہوں دوزار چودہ میں ہماری لگ بگ میں پورا انکڑا مجھے یاد نہیں بارہ بارہ ٹریلینڈ روپیز کی ہماری economy تھی بارہ یا چودہ دوزار سولہ میں وہ سترہ ٹریلینڈ روپی کی economy ہو گئی سولہ میں جب نوٹ بندی کا فیصلہ ہوا آج دوزار انیس میں وہ انیس ٹریلینڈ روپی کی economy ہو گئی ہے تو cash بڑھ گیا ہے اور کیوں بڑھا ہے نوٹ بندی کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس ایک لاکھ کروڑ روپیہ شاید آ گیا ہو شاید آ گیا ہو اب اس پہ جانچ کرنی پڑے گی نا آیا یا نہیں لیکن یہ انیس ٹریلینڈ روپیہ آیا کہاں سے یہ دیکھنا ہوگا یہ سوچنا ہوگا اب یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ہندوستان کو cashless کر دوں گا انہوں نے opposition کو تو cashless کر دیا لیکن ہندوستان کو cashless اس لئے چندہ مانگنا پڑا رہا ہے کانگریس پاس کل چندہ کی بات نہیں ہے انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا ان کا مقصد کی پارٹیوں کو کمزور کیا چاہے نوٹ بندی کا مقصد کسی black economy کو کالے دھن ختم کرنے کا نہیں تھا حالکہ بی جے پی تو یہ کہتی ہے کہ ستر سالوں میں کچھ نہیں ہوا ہے اور جو کیا ہے پانچ سالوں میں ہوا ہے ہم نے کیا کیا نیرے ہم نے نہیں بنائیں لیکن ان پانچ سالوں میں کچھ تو ہوا ہوگا آپ ان چار اپلمدیوں کی بھی کیا کوئی موڈی جی موڈی جی نے کمال کر دیا کہ ایسا ایسا ایک ملے کے ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان کا اگر وشو کا کوئی پوسٹر وہ ہے وہ نرندر موڈی ہے وہ تو کمال ہے سوچتا کو آپ آپ سوچتا کو کام نہیں کرنے گا سوچتا اچھا قدم ہے میں مانتا ہوں لیکن اگر بینا پانی کے ٹوائلٹ ہوگا تو اس ٹوائلٹ کا فائدہ کیا تو انہوں نے کچھ یوجنائیں چلائیں وہ ہماری یوجنائیں تھی انہوں نے اس کا نام بدل دیا سوچتا کر دیا لیکن یوجنہ تو ہماری تھی ہم نے کئی ٹوائلٹ بنائیں تھے اور یہی یہی باقی بھی یوجنائیں انہوں نے سب کے نام بدل دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک یوجنہ بتا دو جو ان کی خود کی ہو ایک کا نام مجھے دے دو آپ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ایک مزاق ہوتا ہے کہ چائنہ میں کوئی بھی سمان جاتا ہے اور میڈین چائنہ لکھ دیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے جیسے بیلکل بیلکل کچھ بیسنا چل رہا ہے میڈین انڈیا تو کچھ ہی نہیں دیکھو رافیل کی بات ہوتی تھی تو رافیل میں تو میڈین انڈیا ہونا تھا نا ایچی ایل کے ساتھ جو سمجھوتا ہونا تھا جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہونی تھی اور رافیل ہندوستان میں بننے تھے وہ میڈین انڈیا تھا جنہوں نے میڈین فرانس کر دیا اس کو میڈین انڈیا تو رہا ہی نہیں کونسی چیز میڈ انڈیا ہے سب تو چائنہ سے آ رہا ہے اور چائنہ سے پھر جہاں جا کے وہاں میں جا کر پھر آ کر کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کمال کر دیا وہاں میں ہمارا سنجھوتا ہو گیا اور وہاں چائنہ ان کی بات نہیں سننے کو تیار ازر محمود کی بات ہو تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے سیکیورٹی کاؤنسل میں بلکل تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ انتراشتری اس طر پر جو ایک آپ کو میرا سوال کا جواب نہیں ہے کونسی ان کی یوجنہ ہے جو ان کی ہے یہ تو آپ جانتا رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب کوئی ہے نہیں کیونکہ کسی کو اگر کوئی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان پر آتی لیکن نام جو بدلنے کی کبیل صاحب ایک جو طریقہ شروع ہوا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہت سادھان شبد میں آئیکن بیشنگ کی جو شروع ہوئی ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں کچھ نہیں ہوا یہ بہت حد تک آپ کو لگتا نہیں کہ کانگریس بھی اس کے لئے ذمہ دار ہے کہ کانگریس نے بھی جتنی یوجنہ شروع کی کچھ خاص ناموں تک ہی سمیت رکھی دیکھئے 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 پہلے تو دو باتیں ہیں اس میں کہ ستر مال سال میں کچھ نہیں ہوا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے ڈیم بنے یہ کس نے بنائے جو نیشنل نیروں کا نیٹ وک ہوا یہ کس نے بنایا جب ہندوستان آزاد ہوا تو جو ہماری شکشہ کا ستر تھا وہ سترہ پرتیشت چودہ پرتیشت تھا بچے کے تیس کروڑ کی عبادی اور چودہ پرتیشت لوگ شکشت تھے اب وہ ایک ستیس کروڑ کی عبادی ہو گئی اور چوہتر پرتیشت لوگ شکشت تھا تو ستر سال میں تو کچھ نہیں ہوا یہ تو مودی جی نے کروایا ٹھیک ہے جو اگر آئائی ٹی بنائی تو وہ تو मودی جی نے بنائی تھی آئی ای ایم بنائی تو موڈی جی نے بنائی تھی جو ہمارے اٹامیک انرجی کمیشن ہے وہ تو مودی جی نے بنائیا تھا ٹی جو ہم نے آج جو سیٹلائٹ اوپر جا رہے ہیں وہ تو دی آر ڈیو موڈی جی کی وجہ سے ہوا جو پہلا ہم نے ویسپورٹ کیا تھا نیوکلیر موڈی جی نے کروایا تھا مطلق کہ جو سارے کام ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا اتحاس تو دوزار چودہ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہاں ستر سال میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ستر سال میں تو کچھ ہوا ہی نہیں جو سارے پروگرام لبرلائزیشن کا پروگرام وہ موڈی جی نے کروایا تھا موڈی سے پوچھ لی جیے کہ بھائیہ آپ نے کیا کیا کروایا تھا دوزار چودہ کے بعد ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ستر سال میں ہم نے کچھ نہیں بیا یہ تو ایسا ہوا نا کہ ہم نے ایک گھر کی نیو ڈال دی اس کے بعد دیوانے بنا دی اس کی چھت ڈال دی سب کچھ ہو گیا اور یہ پتائی کرنے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتائی میں نے کی اور گھر بھی میں نے بنایا جی بلکل اور یہ ویروتھ بڑا سٹیک ہے آپ کا میں امید کرتی ہوں کہ جنتہ تک بھی سندش پہنچ جائے گی آپ کے لیکن کبھل صاحب آپ ایک قوی بھی ہیں اور جس طرح کا پولٹیکل سین ہے تمام طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اگر آپ کو اپنی قویتہ میں کرنا ہو تو ایسا ہے کہ جو بھی قوی ہوتا ہے نا وہ کل کی بات کبھی سوچتا نہیں تو چل چھوڑ باتیں تو کل کی چل چھوڑ باتیں تو کل کی مت پوچھ کس کی تھی گلتی اس میں ملے گا نہ کچھ بھی ہر قدم پہ قسمت بدلتی کچھی دنوں کا سلسلہ ہے کچھی دنوں کا سلسلہ ہے فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے اچھے دنوں کا جو وعدہ آج اب پھیکا پڑا ہے چل چھوڑ باتیں تو کل کی مت پوچھ کس کی تھی گلتی لیکن بھوشی کی امید جگہ آتی ہوئی کانگرس کی طرف اگر چیار لائنیں آپ کو لکھنی ہو دکھے سناوں گا آپ کو جی میں انتظار کروں گی بہتا شکریہ کبھی صاحب اس وادچیت کے لیے بہتا شکریہ کپل سبل جو دھاردار بولتے ہیں خوب بولتے ہیں اور کچھ اس طرح سے بولتے ہیں کہ جو پارٹی کے لیے بھی سندیش ہوتا ہے اور وپکش کے لیے ایک ایسا تیر ہوتا ہے جس کا گھاؤ بہت دیر تک وپکش یاد رکھتا ہے تو آج میرے ساتھ تھے کپل سبل اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی میں آپ کے سامنے ایک نئے مہمان کے ساتھ نمسکار موسیقی